بہت یمدہ اور خوبصورت گفتگو کر رہے تھے جناب کوثر علی صاحب اشاد نیازی صاحب کی شاعری پہ سائب صدر سمیت تین مقررین موجود ہیں قاسم یاکوب دس سے زائد تخلیقی تنقیدی اور تحقیقی کتابوں کے مصنف ہے اور یقین جانی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ فیصلہ بات نہیں پنجاب نہیں پاکستان کی عدوی فضاق میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے وہ بہت سے لوہوں کو زندگی بھر کا سفر کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا میں انتہائی امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کسی منظر پر ضرور پہنچے گا تنقید اور تحقیق کے میدان کے شاسوار ہیں بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور لفظ شائری خیال یہ وہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں تدریسی زندگی میں انہوں نے پڑھایا ہے اور اس سے بہت خوبی اگام ہو میں ان سے ملتمیس ہوتے شریف لائیں اور اشارت نیازی کی کتاب دلاثہ پر اپنے خیالات کا ایسا ہے جناب خاصل جائے شکریہ شاہ صاحب میری بخواہش ہے میں نیازی صاحب کی طرح شاہ صاحب سے کہوں کہ مجھے بھی وہ لکھ کے دے دیں تاکہ سند رہے جنہوں نے باتیں کہیں ہیں اشارت نیازی صاحب کی کتاب کو میں نے دو چار دن پہلے دیکھا اور میں مسلسل متعلق کرتا رہا ان کی شائری مجھے یہاں آکے پتہ چلا کہ وہ فیصلہ بات کے نہیں ہیں لیکن جو میں نے پلوٹ بنایا تھا گفتگو کا وہ اشارت نیازی کی شائری تک تین حصوں میں میں نے تقسیم کیا تھا میں نے کہا میں اس طرح گفتگو کروں گا پہلا حصہ یہ کہ ہماری جو غزل کی روایت ہے وہ کیا ہے اور مجموعی طور پر جو غزل لکھی جاتی رہی ہے بیسوی صدی میں اور یہاں تک آتے ہوئے وہ کیا غزل ہے اور کہاں تک پہنچی ہے دوسرے نمبر پر وہ غزل کا مزاد جو لائل پور کا ہے فیصل آباد کا جو بہت پرانا حضیل و دیانوی یا جو پرانے ہمارے سینئر شورا تھے وہاں سے چلتا ہوا اور ارشد عزیز تک ان لوگوں تک جو آتا ہے اور تیسری یہ کتاب تھی میرے سامنے کہ اس کتاب پر اس کتاب کو ہم کس طرح لکھتے ہیں تو یقین مانئے کہ مجھے یہ کتاب لائل پور کے مزاج سے بہت مختلف نظر آئی وہ منظر نامہ جو غزل کا اس وقت بنا ہوا ہے اس میں بلا شبہ کی یہ کتاب بڑی اہم ہے اور بڑی اس میں چونکانے کی تمام صفات موجود ہیں لیکن یہ لائل پور کے مزاج کی نہیں تھی اچھا آپ لائل پور کا مزاج کیا ہے میں اس پہ اٹیورائز کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا میں میاں صاحب کو بھی لائل پور کا سمجھتا ہوں یہ آماد کے ساتھ انہیں بڑا سفر کیا یہاں بہت سینئر لوگ ہمارے سینئر بیٹھے ہیں مقصود وفاہ ہیں ناصر مجید ہیں کونسر علی صاحب ہیں شارت اشرف ہیں فرق بخاری صاحب ہیں ایک پوری کھیب جو ہے یہاں پر موجود ہے لائل پور میں جو مسلسل غزل لکھ رہی ہے ان کی غزل کے اندر چونکانے والا پن نہیں ہے جو چونکاتے ہیں غزل کو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ کو متاثر کرتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو وہ شیر اچھے نہیں لگتے بڑے بڑی مثالیں میں نہیں دوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شیر جو ہیں مان پڑ جاتے ہیں لیکن فیصلہ بات کی غزل میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ تخلیقی حوالے سے یعنی کرافٹ کے حوالے سے بھی اور جو اس کی تاثیر ہے اس کے حوالے سے بھی ایک انٹیلیکچویلٹی ایک انٹیلیکچویلٹی جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے تو کہتا ہے باہر اپنی حد سے ہوں اس کا مطلب ہے میں پورے قد سے ہوں یہ کوئی چونکانہ نہیں ہے نئیم ساکب یہ ایک انٹیلیکچویلٹی ہے جو آپ کے اندر پیدا کرتی ہے دریہ کے دو کناروں کی صورت کرے سفر اور ایک دوسرے سے سمندر میں جا ملے اماد حضر میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں دریہ میں ایک شور ہے پانی تو ہے نہیں یہ چونکانہ نہیں ہے یہ ایک ایسی انٹیلیکچویلٹی ہے جو آپ کے اندر وہ کھڑی کر دیتے ہیں جو آپ بار بار اس انٹیلیکچویلٹی کو اپنے اندر ریوائز کرتے ہیں دوراتے رہتے ہیں اور یوں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو فیصلہ باد کی غزل خواہ وہ ریاض مجید اس میں شامل ہیں اور یہاں افتخار نسیم تھے ہمارے سینئر اکبال نوید تھے اشرف یوسفی ہیں انجم سلیمی ہیں شاہد اشرف ہیں مقصود ہیں ان کے ہاں آپ کو ایک انٹیلیکچویلٹی لیول جو انہیں نظر آئے گا میں اس حوالے سے اس کتاب کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور میں نے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی یہ کتاب جو بحث بڑی پرانی چلی آ رہی ہے کہ یہ کتاب کو مختلف ہونا چاہیے یا اچھا ہونا یا بڑا ہونا چاہیے اچھا مختلف جو ہے وہ میہ صاحب کی کتاب کا نام بھی ہے میہ صاحب کی کتاب واقعی مختلف ہے اور ایک کتاب ہوتی ہے بڑی کتاب یا اچھی کتاب اب ان دونوں کے درمیان میں اس کتاب کو رکھوں گا اور اس کے اندر بہت سارے مجھے اشار لگے جو اچھا اس میں ایک تو یہ دیکھا میں نے کہ پرندے جو ہیں وہ بہت زیادہ بار بار شاعر کے حافظے میں وہ موجود ہے پرندہ ایک میٹا فر جو ہے قادری صاحب نے بہت اچھی میٹا فر پر گفتو کی یہ میٹا فر جو ہے یا اس تارہ جو ہے یہ والا یا ایک علامت کے طور پر بھی سمبل کے طور پر بھی ہمارے شاعروں میں بہت بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے دریا ہے پرندہ ہے آسمان ہے حتیٰ کہ اب جانور بھی آ رہے ہیں جانوریں بھیڑے ہیں جو پرٹک جانوروں کی جو نام ہیں جو خوبصورت انداز سے پیش ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم جو اس وقت میکانکیت ہے اس وقت زندگی کی اس میں انسان فطرت سے دور ہوا ہے اور وہ فطرت کے قریب جانے کی پھر کوشش کر رہا ہے ایک الینیشن تخلیق کیئٹ ہو گئی ہے وہ الینیشن کو اس گیپ کو فل کر رہا ہے بھر رہا ہے فطرت کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے پڑا جا رہا ہے کہ فطرت کس طرح انسان انسان نے اپنے آپ کو بڑا کیا اکیلا کر دیا اس بڑے ہونے سے مثلا ایک افسانہ ہے آخری آدمی منتظار حسین کا وہ انسان کی جو زوالی آفتہ شکل ہے وہ بندر کو دکھاتے ہیں تو میں نے یہ ایک جگہ لکھا اور یہ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بندر جو ہے یا کوئی بھی جانور جو ہے کسی کہنا ہو نا کسی ہم کہتے ہیں تم جانور بن گئے ہو تو ہم نے جانوروں کو ایک گھٹیا تصور کر لیا یوں انسان نے اپنے آپ کو ایک عرفہ اور عالی تخلیق کی فارم شکل میں پیش کیا ہے لیکن شائری اب اس کو قبول نہیں کر رہے شائری کہتی ہے کہ میں فطرت کے ساتھ انٹریکٹ کروں میں قریب جاؤں اس کے مجھے یہاں بہت نظر آیا ان کی شائری میں کہ وہ بار بار فطرت کے قریب جائے یہ ٹائٹل شیر ہی جو ان کا شیر ہے تم شجر کو ذرا دلاسہ دو میں پرندے بلا کے لاتا ہوں یہ وہی خواہش ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں بہت سے گفتگو ہو سکتی ہے ممکن ہے روب سامب کا ایک روز دھار لے رستے میں جو پڑی ہے یہ رسی جلی ہوئی اسی طرح ایک شیر مجھے بہت اچھا لگا جو ناد کے حوالے سے میں نے اس کو بہت پڑھتا رہا راستہ چھوڑ کے چپ چاپ جھکا دیتا ہے سر آتے جاتے جہاں سادات نظر آتے ہیں یہ ایسا ایک آجزی کا ہے ایک رویہ ہے جو آپ کے ہاں جو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح دیکھیں گر نہیں غالب نے بھی کہا تھا گر نہیں نکتے گل کو تیرے کوچے کی حوص کیوں ہے گردے رہے جولانے سبا ہو جانا تو وہ آجزی جو ہے ان کے ہاں نظر آتی ہے ناد کے شیر میں نے بہت سی نادیں پڑھی ہیں جو غلام انہیں پاسر نے نادیں لکھی ہیں کچھ جیسے نادیں بہت کام مجھے نظر آتی ہیں منفرد بھی ہیں اور آجزی سے ٹوپی ہوئی ان کے ہاں تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے مجھے وہ نظر آئی اسی طرح سلام کے حوالے سے قبر بنی نبی پہ قبر نبی پہ رو کے یہ سغرہ نے دی صدا کیا گھر نہیں تھا شہر مدینہ حسین کا یہ تو بہرحال اس کے اندر سبالات بھی ہیں ایک ٹھہراو ہے یہ شاعری مشاعرے کی شاعری نہیں ہے یہ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مشاعرے کی شاعری نہیں ہے یہ پڑھنے والی کتاب ہے اس کو بیٹھ کے پڑھا جائے جس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ ٹھہراو مانگتی ہے ابحام کی بات ہو رہی تھی کاؤسی صاحب نے کہا ابحام خوبصورتی ہوتی ہے شاعری جس ابحام میں زیادہ ملٹیپسٹی ہو وہ زیادہ بڑا شیر ہوتا ہے اس شاعری کے اندر آپ کو بہت جگہ جگہ پہ وہ ملٹیپسٹی نظر آئے گی جو آپ کو کئی معنی یا شیرز دیتی ہے تو میں منظوم کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے نیازی صاحب کی اس کتاب کی یہاں تقریب رکھی اور ہمارے میں مطارق پروایا شیر دوسرا یہ کہ وہ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے شیر کی کلچر سازی میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ وہ اس کو اور بڑھائیں آگے اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ